اسلام علیکم ڈیئر کنیڈیٹس فار اسکول ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ بلجستان ٹیچنگ جوپس سہدار بادر خان وومن انیویسٹی نے آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے اس کا شیڈول جاری کر دیا ہے ابھی آپ کی سکرین پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیڈول جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ تقریباً دس کٹیگریز میں جو ہیں وہ ہوں گی سب سے پہلے جو ہے خاران نوشکی واشک چاگی یہاں پہ جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوں گے بیس میں تو اکیس میں دوہزار تیسٹ جو ہیں وہ آپ کے شروع ہوں گے پھر اس طرح دو دو دن جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں مختلف لیسٹس کے لیے جس کی لسٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شرک کی ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ یہ آپ کے ٹیسٹ جو ہیں یہ تقریباً ون مند تک جو ہیں وہ کنٹینیو ہوں گے یعنی انیس تا بیس ڈیون دوہزار تیسٹ میں آخری جو ٹیسٹ ہوں گے وہ زیارت میں ہوں گے ٹھیک اس کے علاوہ اور بھی کچھ دسٹکس ہیں جو لکھے ہوئے ہیں آپ کی سکرین پہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے جو ٹیسٹ ہیں ان کا شیڈول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اب جو اسٹرکشن سے ان کے بارے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو انسٹرکشن آپ کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کے رول نمبر سلپس جو ہیں جس طرح تیسٹ آپ کے آتے جائیں گے اس طرح آپ کے رول نمبر سلپس جو ہیں یہ الیون تھاکھ میس سے آنورڈ جو ہے وہ اپروڈ ہوتے جائیں گے اور جب آپ ٹیسٹ میں جائیں گے تو آپ کو کون سی جو ہیں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے کیا اپنا اریجنل جو ہے وہ لے کے جانا ہے ڈیپلیکیٹ نہیں لے کے جائیں ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایشو ہو جائے آپ کے ساتھ اریجنل سی ان ایسی آپ اپنا لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور اپنی جو رول نمبر سلپ ہوگی اس کا پرنٹ وہ بھی لے کے جائیں گے اس کے ساتھ اس کے علاوہ بلیک اور آہ بلیو جو ہے وہ والپوائنٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تین چیزوں ہوں گئی تیسرا جو ہے وہ کلپ بو جس کو ہم گتہ کہتے ہیں جس کے اوپر پیپر رکھ کے ہم کرتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے کھرنے میں نیچے جو سرفیس ہوتا ہے کبھی کا بات صحیح نہیں ہوتا جہاں ڈسٹ وغیرہ جو ملی ہوتی ہے ہمیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چار چیزیں آپ نے لے کے جانا ہے سب سے پہلا سین ایسی آپ نے لے کے جانا ہے اوڈجنل رول اپس سلپ آپ نے لے کے جانا ہے تیسرا جو پین ہے یوز کرنے کے لیے وہ لے کے جانا ہے اور چوتھا جو ہے اپنے کلپ بورڈ ہے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ پانی وغیرہ جو ہے بوتل وغیرہ اگر ممکن ہو تو وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کو اس طرح کی دشواری جو ہے پیش نہ آئے گرمی آئے لہا ایسی بات ہے آپ کو پیاس لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ فیسلٹی جو ہے پانی کی وہ کم ہو ہوگی تو صحیح مگر کم ہو تو اس وجہ سے جو ہے پانی کی بوتل جو ہے آپ کے ساتھ ملرل وارٹر کی بوتل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوسری انسٹرکشن جو ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ وہ آپ نے اپنے ڈسٹک میں دینا ہے جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں جہاں آپ کا ڈومی سائل ہے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا آپ کو علوہ نہیں کیا جائے گا سو آپ نے اپنے ڈسٹک میں اپنی جو ڈیٹ گیون ہیں یہ ڈیٹس گیون ہیں ان کو ڈیٹس کو نظر میں رکھیں جب آپ کا ٹیسٹ ہے تو رول نمبر سلب بھی آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کہاں پہ کس جگہ پہ وہاں پہ آپ نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہے تو یہ اسٹرکشن بھی جو ہے وہ دی گئی ہے کہ یہ جی چیز جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے دوسری بات تیسری بات یہ کہ آپ نے کوئی موبائل یا کوئی واش وغیرہ جو ہے وہ نہیں لے کے جانی اگر آپ لے کے گئے تو آپ کو آلو نہیں کی جائیں گے اگر آپ چھپا کے لے کے گئے وہ پیپر کے دوران اگر دیکھا گیا کہ آپ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے تو یہ تھرڈ نمبر جو اسٹرکشن تھی وہ یہ تھی فورت اسٹرکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے جو انویجلٹرز ہوں گے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ بتتمیزی جو ہے وہ نہیں کرنی کی سی بی بھی جو ہے آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو لاسٹ اسٹرکشن ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا پیپر جو ہوگا آپ کا وہ فورٹین تو ففٹین اسکیل جو جئی ایٹی کیس ٹی جی ڈیم پی ایٹی آہ جئی ایٹی ٹیک ہے ان سب کا پیپر جو ہے وہ صرف انگریش میں ہوگا اور جی وی ٹی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایم کیو اور جی جے اے ٹی جو ہے ان کا پیپر جو ہے بلکہ اس طرح کہنا چاہے گے جی وی ٹی کا جو پیپر ہے وہ انگریش میں بھی ہوگا اور اردو میں بھی ہوگا اور ایم کیو اور جے اے ٹی کا پیپر جو ہوگا وہ اردو میں اور اربک میں ہوگا تو یہ اسٹرکشن تونوں نے پہلے بھی دی تھی اور جب آپ کا ساتھ سیلیبیس شر کیا تھا اب دوبارہ ان کو ریپیٹ بھی کیا یہاں پہ تو یہ جو ہیں اسٹرکشن سے ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی بھی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور پورا کورس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو نوٹس فارم میں اور ایم سی کیوز فارم میں آپ کو نوٹس جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیاری کر سکیں تینکیو سو مچ